بار ایسوسیشن سیویل کورڈ کے پورا دہچ ایوم ورشت ادیوقتہ مدو سندن تیر پارٹی کو صدر لوگ صفحہ سیٹ سے کانگریس نے اپنا امیدوار گوشت کیا ہے گرووار کو ایسٹ داؤت پور اندرہ نگر شیپور کالونی میں پارٹی کے ایک کارکرتہ کے آواز پر بیٹک کے دوران صدر لوگ صفحہ سے کانگریس پارٹی کے پرتیشی کے نام کی گوش رہ ہوئی پارٹی کے زلہ ادیچ راکیش یادو نے مدو سندن تیر پارٹی کا مالیار پڑھ کر ساغت کیا مدو سندن تیر پارٹی نے پارٹی کے سبی پتادکاریوں کو دھنیوا دیتے ہوئے کہا کہ یہاں جو بدعملی پھیلی ہوئی ہے اسے ختم کرئیے جنتہ کا راج لائیے ہماری لڑائی گڑ بندن سے ہے بھاشپا سے کوئی لڑائی نہیں ہے یہ کانگریس کی سیٹ تھی کانگریس یہ سیٹ واپس لے گی اسی کی لڑائی ہے اس دوران اخیل بھارتی راشتی کانگریس کمیٹی کے سچیو نائک زلہ ادیچ راکیش یادو مہانگر ادیچ ارون اگریری ڈاکٹر سوریتہ کریم ڈاکٹر اس پی تیر پارٹی ڈاکٹر شیپی کا جیسوال گورک لال شیروازتو جہند پاٹھک دلیپ نشاد سہیت پارٹی کے انکر کرتا موجود رہے اس سمجھ میں گورپونی سمداتا سے بات کرتے ہوئے صدر لوگ سوا سے کانگریس پرتیشی مدھو سودھان تر پارٹی نے کہا موسیقی یہ سب سے پہلے میں اپنے پریسیڈنٹ راہول گاندی اور پیانکا جی کو دھنے بات دیتا ہوں اور ہمارے ساتھ جو سچین جی نائک جی لگے ہوئے ہیں ان کو دھنے بات دیتا ہوں ہم کانگریس کمیٹی کو دھنے بات دیتا ہوں یہاں کہ جتنے کانگریس کے میمبر ہیں جتنے کانگریس کی لوگ ہیں سب کو دھنے بات دیتا ہوں اور اب ایک چھڑ مجھے بیٹھنا نہیں ہے اور سمیہ ابھی بہت زیادے ہے ایک چھڑ جب ہم گوائیں گے نہیں تو ہمارے پاس بہت سمیہ ہے اور ہم سب کو کبر کریں گے سارے گاؤں میں جائیں گے سارے جگہ جائیں گے سب سے ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی یہاں جو بدملی پھیلی ہوئی ہے وہ اس کو دور کریے ایسا ڈکٹیٹر سب ختم کریے آپ لوگ جنتہ کا راج لائی ہے یہاں آپ لوگ مقابلہ تو گھڑ بندن سے ہے بھاج پاس تو کوئی گھڑ بندن ہے نہیں آپ جانتے ہیں وہ باہری کنڈیٹریں یہاں لاکر کے لوگ چندی ہیں بھاج پا کے لوگوں میں ہی روز مار پیٹھ ہو رہی اپنے کاریالگ میٹنگ کے دوران تو وہاں تو کوئی مطلب ہے نہیں ہے یہ تو لڑائی ہماری گھڑ بندن سے ہے بھاج پاس کوئی لڑائی ہے نہیں کانگریس سیٹ واپس لگی یہ کانگریس کی سیٹ تھی تو کانگریس سیٹ اپنی واپس لگی اس لیے لڑائی لگ رہا اور اس بار لڑائی کافی مجبوطی سلائے سیٹ نے تُتر جو ہے یہاں پہ سارے لوگوں کو ہر جگہ بیٹھا دیا پہلے سے دو مہینہ تین مہینہ پہلے سے تو کانگریس یہاں بہت ورک کی ہے اس لیے میں بلکل آسانک ہوں کہ یہاں کانگریس ہی جیتے گی